سالہ میں دیکھ دیکھ کے ہر چیز اب زکاة کا مسئلہ کئیوں نے پوچھا ہے کئی بار پوچھ چکے ہیں اور کچھ بتائے بھی ہیں لیکن وہ پہتے ہیں یہ جی جی ہم جو لینڈ لے کر کے رکھ دیتے ہیں پڑی رہتی ہے اس کی زکاة کس طرح چلے گی جو جی ہم یہ انشورنس لائف انشورنس کرا لیتے ہیں وہ زکاة کیا بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے زکاة ہے کیا زکاة کا لفظی معنی ہے پاک کرنا یہ مال کو پاک کرنے کے لئے اللہ کریم نے آپ کا اڑائی پی صد جہدات جو ہے اس میں سے یعنی چالیس ہمہ حصہ سو میں سے اڑائی آج تاریخ بارہ یہ وقت جو ہے بارہ رمضان المبارک داخل ہو چکا ہے آج اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ میرے پاس بیلنس کیا ہے لکھ دی کیا ہے تجارت کیا ہے میری مل ہے کارخانہ جو کچھ ہے میرے پاس کیا ہے اس کا آپ نے آج حساب کر لینا اور پورے سال کے اندر کروڑوں آئیں کروڑوں جائیں عربوں آئیں عربوں جائیں سیکڑوں آئیں سیکڑوں جائیں کوئی حساب نہیں ہوتا آج آپ نے حساب لگا کر کے اس اپنی جہدات کا اڑائی فیصد جب حصہ نکال دیا ہے یعنی چالیس سو میں سے چالیس میں سے ایک تو سو میں سے اڑائی بنے آپ نے آج نکال دیا پورے سال ہزاروں کروڑوں آپ نے جاتے رہیں کوئی حساب نہیں جب اگلے سار رمضان شریف کی یہی ڈیٹ آئے گی جنوری فروری کے نہیں محرم اور رمضان شریف یعنی اسلامی تاریخ یہی ڈیٹ جو ہی آئے گی آپ پر اس وقت جو بیلنس ہے اس کا پھر آپ نے اسی طرح اڑائی چھوش چالیس میں سفرہ اپنے اس کا نکالنا سو میں سے اڑائی جو ہے وہ نکالنا اب یہ ہے کہ جی آپ کے بینک میں کوئی پڑھے ہیں سونا آپ کے پاس ساڑھے ساتھ تولے ہیں ساڑھے ساتھ تولے سونا ہو گیا اگر رتی بھی کم ہے تو زکاة نہیں ہے جب ساڑھے ساتھ تولے ہو گیا ہے اب سارے پر زکاة ہے یہ نہیں کہ اوپر ایک سونا ساڑھے آٹھ تولے ہے اب ایک سونا پر زکاة ہے ساڑھے ساتھ من کرنے نہیں من نہیں کرنے سوننے سارے پر زکاة ہو گی چاندی ساڑھے بامن سونا پر زکاة ہو گی اس سے کم ہے تو نہیں ہاں کچھ چاندی ہے کچھ سننا ہے ان دونوں کو یا سننا بنا لیں یا چاندی بنا لیں حاضر باؤ میں اگر وہ نسات کو پہنچ جائے یعنی ساڑھے ساتھ تولے سوننے کو وہ قیمت پہنچ جاتی ہے یا ساڑھے باون تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے پھر بھی ان کے اوپر زکاة سال بعد زکاة ہے پورا سال گردش کر کے وہ دن آئے اس وقت آپ کے بعد جو کچھ ہے اس کے اوپر آپ نے زکاة ادا کرنی ہے اب اس کے اندر جو لوگ لیند لے لیتے ہیں پڑی ہے یا تو کھیت ہوں تو کھیت کب ہو پھر اپنا سلسلہ اوشن کا جو بارش سے یعنی نہری پانی نہیں ہے تو اس کا بیسمہ عصہ ہے جہاں نہری پانی اس کا دسمہ عصہ ہے تو وہ ایک الگ نظام چلا جاتا اور یہاں آپ رہ رہے ہیں لینڈ لے لیے بھی رہیش کے لیے اگر آپ کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے ایک مکان کی آپ کو اجازت آپ لے سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی ذکاعت نہیں ہے آپ کے پاس گاڑی ہے کام کرنے والی جس پہ اوپر آپ آتے جاتے بچے یہ سلسلہ ہے اس پر بھی کوئی ذکاعت نہیں ہے آپ کے پاس مشینری ہے کار کھانا یا مل کے اندر جو مشینری یا آپ کے دفتر کی یہ ٹیبل ہیں یہ اور خرچے جو ہیں ٹیبل کے جو چیزیں دفتروں کی ہیں ان پر ذکاعت نہیں ہے مل کی مشینری پر ذکاعت نہیں ہے ہاں جو پروڈیکس اس پہ اوپر آ کر پیدا ہوتی ہے نفع دیتی ہے وہ جو آگے بنے گی اس پر ذکاعت ہوگی اور سال کا بیت جانا ضروری ہے آپ نے لینڈ لی ہے آپ نے رکھ دی ہے وہ تجارت کے لیے آپ نے رکھ دی ہے آپ کا مکان اپنا ہے آپ مزارہ اپنا کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کا وہ سارا مالے تجارت بن جاتا ہے تو مالے تجارت پر بھی ذکاعت ہے اگر لینڈ پر آپ نے خرچ کر دیا ہے اور وہ پڑی ہے اس سے نفع کوئی نہیں آپ کو آ رہا ہے تو آپ جب لینڈ پہلی بار ذکاعت ادا کرنے ہیں ہاں جب آپ مکان بنائیں گے کرائے پر چڑھائیں گے یا لینڈ آپ نے کرائے پر دے دی ہے تو جو اس سے نفع مل رہا ہے اس نفع میں ذکاعت ہے اسی طرح آپ نے لائف انشورنس کروا لی ہے لائف انشورنس کا جو پیسہ ہے ایک بار ذکاعت دے دیں اس کے بعد وہ پڑا ہے اس پر اگر آپ کو نفع مل رہا ہے اور وہ رینٹ ہے وہ ذکاعت ہی نہیں وہ رینٹ ہے ایک قسم کا سود ہے وہ آپ نہ چھوڑیں ان کے پاس وہ لے کر کے کسی کو ایسے ہی دے دیں غریب کو اس میں نیت ذکاعت کی بھی نہ کریں نہ وہ خیرات بنتی ہے نہ صدقات بنتا کیونکہ مال ہی وہ ایک اور قسم کا بن جاتا یعنی سود ہے تو سود جو ہے ایسے ہی کسی کو دے دیں کسی غریب غربے کو کسی رفاعی کام میں لگا دیں پول بنوا دیں نعر کلگو آ دیں کونکو دا دیں نلکہ لگو آ دیں جو بھی آپ کر دیں وہ ایسے ہی آپ دے دیں کسی حق دار کو سب سے بہتر ہے کسی غریب کو اور وہ غریب جس کو آپ صرف منگتہ نہ بنانے کی کوشش کریں بڑی خاص بات ہے میرے پاس آگے جی سال بعد میرے پاس جی دس ہزاریں بیس ہیں یہ لاکھ ہے تو میں نے ایک ایک سو کر کر کے ایک ایک ہزار کر کر کے غریبوں میں تقسیم کیا اگلے سال پھر کیا اگلے سال پھر کیا وہ بیچارے منگتے بنے رہے آپ کو دیکھتے رہے نہیں کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ اس کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر دے ایک بار اگلے سال تاکہ وہ بھی زکاة دین کا نہ بنے یہ ہے یہ کوشش کریں اور ان میں میں نے پہلے دن سے یہ جو عرض کیا ہے کہ تعلیم کا شعبہ جو ہے جس کی طرف توجہ ہی نہیں دنیا کی تعلیم پہ ہم بہت آگے سے آگے ہیں دین کے معاملے میں بالکل پیچھے ہیں اور جو اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں تحریک منہاج القرآن کی یونیورسٹیز ان کے اندر یہ زکاة آپ کا یہ مصرف بہت بہترین مصرف ہے وہاں خرج کریں تاکہ علم حاصل کریں جب تک وہ رہیں گے آپ کا مصدقہ جاریہ رہے گا تو یہ ہے اس طرح کی کہ پہلے آپ جو لینڈ پر لگا دیں یا آپ نے انشورنس کروا دی یا ادھر ہمیشہ کے لیے پڑھا ہے بھئی وہ میرے مرنے کے بعد تدفین میں اس میں کام آئے گا تو ایک بار زکاة دے کہ اس کو جمعت رہا دیں اب وہ پڑھا ہے پڑھا ہے اور اس پر جو آپ کو رینڈ ملتا ہے وہ رینڈ تو بغیر زکاة کی ایسے دیتے رہے نہ لگ دیں اور ایک چیز اس میں جو توجہ طلب ہے کہ جی نہیں نہیں کریں کریں یہ نہیں صحیح بات جی 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 میں سمجھ رہا ہوں نہیں اچھی بات اللہ تعالیٰ برکتے تو مالِ زکاة جو ہے جب سال بعد آپ نے حساب کرنا اب یہ بڑی خاص بات ہے کوئی بھی میرا خیال یہاں بینک سے ازاد نہیں ہم کرزہ بکرزہ لیتے رہتے ہیں تو آگے لہڑ بناتے رہتے ہیں آگے اپنے کمانیاں سلسلے چورو کرتے ہیں کاروبار نئے سے نئے کھولتے جاتے ہیں اور بینک سے کرزہ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم تو ہی مقروب جی زکاة کہاں نے اس طرح تو پھر کوئی بھی زکاة کے قابل نہیں رہے گا اگر اس طرح طریقہ اختیار کیا جائے کہ بھئی لینک لے کر کے پیسے بینک سے میں نے لینڈ میں نے مکان بنا دیا ہے مکان دیا ہوئے کرائے پر اور جب بھی آپ حساب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ جی تین لاکھ کا یہ مکان دیا تھا اور بینک سے میں نے یہ پیسہ لے کے آگے دیا تھا اور اب اس کو میں نے دیا ہوا ہے کرائے پر تو میں تو وہ من کر رہا ہوں منتھلی میری اپنی تنخواہ سے بینک کو جا رہا ہے جی تو میں تو زکاة کب دوں نہ کہ اتنا پہلے مجھے من کر لینے تو اپنی آمدن میں سے تین لاکھ یا لاکھ دے دی یا دو لاکھ ابھی میں نے بینک کا دینا ہے اس کو پہلے من کریں تو پھر باقی بر زکاة دوں گا تو اس طرح میرا خیالے کو وہ من کرتے کرتے شاید زکاة دینے کا موقع ہی نہ آئے تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی تجارت کا آپ کاروبار کرتے ہیں اور کرنا چاہیے تجارت ہی آپ کو کامیاب کرے گی جا آپ تو ایک خاص لیمٹ ہے نا اس کی طور پر تو کمائی کریں اور کھائیں اور کھلائیں لوگوں کو اور اس طرح کھلائیں کہ یہ نہ ہو کے جی حساب پورا پورا پیسے پیسے نہیں زائے دیں زائے دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے لئے اور زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو جی حساب صاحب بھی ایک قویسٹن ہے جس طرح شادی ہوتی ہیں زیور ہوتا ہے گھروں میں یہ عورتیں بھی لیترہ بیلکل بیلکل یہ قویسٹن آپ ان کو بھی کلیر کر دیں جی اکثر بھائیوں کے گھر میں بھیلوں کے گھر میں ستہ اسی تولے سونا پڑا ہے اور وہ ہم لوکر میں رکھا رہتے ہیں پاکستان سے لائے بھی ریکی ریٹ ہے اسی تسوہ تولے ہیں تو کیا اس عورت کے زیور کی اوپر بھی زکاة ہے جو اس کو مابات نے دیا جو اس کو خامن نے دیا یا دیورنگ ٹین فیفٹین یئرز اس نے مطلب بنایا جو بہن یا بیٹی جس کا اپنا زیور لاکھ میں پڑا ہے اور اس نے اسی طولے یا دس طولے ہی ہو جتنا بھی ہے اس سارے کی اوپر ہر سال زکاة ہے جو حاضر بھاؤ ہو جو حاضر بھاؤ ہے آج وہ بنتا ہے اس کا دس لاکھ کا تو دس لاکھ کی زکاة اس کو دینا لازمی ہوگی یہ سننے کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ایسے بس ایک بار کے تو ایک سندوق چیزہ ہے وہ رکھ دیئے ہم نے نہیں اس کے اوپر زکاة دیں اور جو زکاة ادا نہیں کرتا بھائی سچ بات ہے کسی حدیث تو حدیث ہے جو قرآن مجید میں اس کی وعید ہے اتنی سخت وعید ہے وہ لوگ جو یہ بمان کرتے ہیں اور مخل کرتے ہیں اپنے مال میں اس کی زکاة حصہ نہیں نکالتے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے مال جمع ہو رہا ہے نہیں بل ہوا شر اللہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے یہ بہت برا ہو رہا ہے اور یہی تمہارا سننا اور مال یہ دو موہاں سانپ بنا کے تمہارے گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور سانپ ادھر سے بھی پکڑے گا اور ادھر سے بھی پکڑ کے موہ کو چیرے گا اور دوسری جگہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے جو زکاة ادا نہیں کرتے یوم یحما علیہا اس دن وہی سونے کے پترے بنا کر کے ان کو گرم کر کے جہنم کی آگ سے پہلے ان کی پہشانیاں داغی جائے گی پھر ان کے پہلو داغے جائے گے پھر اس کے بعد ان کی پیتھیں داغی جائے گی یہ ہے اور ساتھ یہ اوپر سے کہا جائے گا چک مزہ اس مال کا جو تمہ جمع کر کر کے رکھتا تھا یہ وہی تیرہ مال ہے جس کو تمہ جمع کرتا تھا اور اس میں حق اللسائل والمحروم محروم اور سائلین اور غریبوں کا حق داغوں کا تو حق داغ نہیں کرتا تھا لہذا ہمیں زکاة کے معاملے میں وَيْزَكَاةَنَئِنَا دِی سچ بات ہے آپ کا کھانا بھی پاک نہیں پہننا بھی پاک نہیں پھر نہ روزِ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ عمرِ قبول ہے سب سے بڑا مسئلہ بنیادی طور پر زکاة ہے مال پاک کھائیں گے تو پاک خیال پیدا ہوں گے اس کے اثرات نہ مطار ہوں گے آپ کی طبیعت پر اس کا اثر ہوگا آپ کی وہانیت پر اس کا اثر ہوگا آپ کے دماغ پر اور عقل پر اس کے بڑے اچھی اثرات پڑیں گے اگر مال پاک ہے اگر مال پاک نہیں تُو مسافر ہے غریب الوطن ہے اور رب کو پکار رہا ہے رب فرماتا ہے جو تُو پھاتا ہے نہ وہ پاک ہے جو تُو نے پہنا ہے نہ وہ پاک ہے تیری دعا کوئی قبول نہیں رج کی جاتی ہے اتنی بڑی سخت بھائی دے زکاة نہ دینے پاک اپسا دو سواس کروں گا آپ سے جو ایک کا جواب تواغ ہمیں انشاء کرنا اور انشاء کرنا اور انشاء کرنا اور انشاء کرنا اور انشاء کرنا ہے جو پہنا پہلی ہے کہ انجھے یہ امراض کیا آپ واس کر رہے ہیں اس میں دو سوٹ میں میرے ساتھ جاتی ہیں ایک شخص اپنے ایک بے نوہا بے کجے دس طولے کا ہاتھ آتا ہے اسے کیسے کرنا ہے سوٹ سے کرنا ہے دوسرا جاتا ہے کہ سفر کی ایک بیٹی کے دنے کی چوٹی ہے اس لیے کلپنہ شاہدی کرنے ہیں اس کے لئے کہتے ہیں میں پانچ طولے کا جیرس بناتے ہیں ان دونوں میں بھی بھی ایک فرق ہے یا نہیں ہے دیکھیں دوسرا سوالت میں ہے نا اس کام کا انشاء کرتے ہیں آپ کیا کہ اشارت مائر کے عزتی دلسٹر بالے اسلام نے تریباhn پیچتر سال بادشاہ میں گئے زیادر بجولے ملت کے مالک سے سکتے ہیں پیچتر سالوں نے کیا بڑا چی جبکہ وہ بادشاہ کے ایمالے مولد کے مالک سے سکتے تھا ایک مسئل کی مزمان نے یہ کس ہلے ایک مسئل کی مجند جبکہ نوہی یہ بات اس طرح نہیں ہے جب مصر سے حضور سیدنا موسیٰ قلیم اللہ چار سو سال بعد نکلے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تقریباً چار سو سال بیٹھتے ہیں چھے لاکھ مصری نکلے ہیں جو بحر قلزم سے سلامتی سے پار نکلے ہیں وہ چھے لاکھ کے چھے لاکھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی تعداد نہیں بنیتے ہیں اس کے اندر دوسرے مسلمان بھی اس کو اور آسان کر دیتا ہوں آج ایک آدمی خدا نخواستہ یہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنے عیسائی ہیں دنیا میں حضرتیس علیہ السلام کی یا مریم کی اولاد ہیں یا جتنے یہودی ہیں یہ سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں نہیں ادھر ادھر جس طرح باقی لوگ مسلمان ہوتے ہیں جیسے ہمیں وہ محمدی کہتے ہیں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خونی اولاد نہیں ہیں وہ صرف اہل بیت اتحاری خاص جو ہے وہ اولاد خونی ہم وہ ان کے جو ہیں غلام ہیں ہم اس حساب سے ان کی اولاد بنتے ہیں کہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں تو وہ جب ہماری ماں ہیں تو جو ان کے شہر نامدار ہیں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے کیا لگے ان کی بیویاں ہماری ماں ہیں تو وہ خود ہمارے کیا لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ لگے نا ہمارے روحانی وہ باپ ہیں اسی طرح منی اسرائیل جب مصر سے نکلے ہیں تو چھے لاکھ کی تعداد ان کے لئے آپ کے ساتھ تو وہ چھے لاکھ کے چھے لاکھ یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی وہ دوسرے لوگ کے مسلمان ہوئے تھے وہ حروم کی اولاد انسان تھے یہ ہے تو باقی اگر ایک خاند نے بیوی کو گفت دیا ہے تو محترمہ کو یہ جو گفت ملا ہے وہ اس کی مالک ہے وہ زکاعت دے گی اس کی اور اگر خاند نیارجی طور پر اس کو مالکن بنایا ہے تو خاند صاحب کو زکاعت دے نہیں پڑے گی بچتا ہو اس میں کوئی بھی نہیں یا وہ دے یا وہ دے زکاعت دے ہو ہاں ہاں وہ ایک جہداد پڑی ہے وہ جہداد ہے اگر تو وہ بیٹی آپ کی کفالت میں ہے یا تو نا کہ بیٹی کوئی الگ بیٹی اس کو شروع سے ہی آپ نے کوئی اس کو الگ ہنیا بنے وہ آپ کی کفالت میں ہے تو جب آپ کی کفالت میں اس ساری جہداد ہے آپ کی آپ اس کی بھی زکاعت دیتے رہیں گے اس طرح تو پھر ہم مانٹ لے شروع سے یہ تو یہ ذرک بات مشکل سے بن گا ہے مانٹ لے شروع سے اس وقت اس کی پھر زکاة ساری نکارے گا اس کی نکارے گا کیوں کہ اس کو وہ ناوکام بھی ناوکام بھی ناوکام یقین ہے اینلی وہ میرے ضرورت جو ہے اس سے وہ زائد ہے میرا بیلنس جو ہے وہ سال بعد میں نے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا ہے اس میں سے آپ نے کرزہ من کرنا کرزہ من کرنیا باقی دیکھنوں کتنا بنتا ہے اس کے اوپر زکاة ہو وہ دینا ہوتا ہے ہر سال اس کی زکاة ہے ہر سال اس کی زکاة ہے نہیں وہی تو میں نے پہلے رز کیا کہ جو رنٹ آپ کو ملتا ہے اوپر جو رنٹ اسی کی بات کریں وہ رنٹ تو آپ یوں سمجھے وہ زکاة ہی نہیں وہ مال ہی ایک الگ مہر کچھ ہے گئے اس کو پہلے ہی آپ الگ کسی وریب کو کسی مسکین کو ایسے ہی اس کو دے دیں اب جو اصل آپ کا راس المال ہے وہ کیپیٹل جو ہے اس کیپیٹل کے اوپر آپ کے زکاة ہاں پاکستان میں پہلی رمضان کی پہلی تاریخ وہ بینک نکال لیتے ہیں تو لوگ بھی اتنے اب بے ہوش نہیں ہیں وہ پہلے ہی پیسہ نکال لیتے ہیں اور اللہ پناہ دے لوگ ایسے ایسے دعو کھیل رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو شیعہ ڈکلیر کر دیتے ہیں اس لیے ڈکلیر کرتے ہیں کہ شیعوں کی ہاں زکاة کا تصور نہیں وہ ہے خمس پانچ مائزہ زندگی میں ایک بار دے تو بس کے بعد شب کی تاری زندگی وہ کئی لوگ یہ بھی دعو کیا اللہ پناہ دے اللہ تعالیٰ برکتے ہیں آج پھر ذکر رہ گیا اب میں کیا کروں اس لیے نا یہ نئی نئی فرمیشن انشاءاللہ ہم یہ کریں گے اللہ